نحمد حوالی صلی اللہ علیہ وسلم على رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین ایل سائنس کالٹ کی کلاس روم سے سقاوت رضا گیرانی آپ کی خدمت کے اندر حضر ہے طلبات طلبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا کے یہ جو غبائی امراض اس کے حوالے سے جملہ جو تعلیمی حضراجات ہیں ان کے اندر آن لائن کلاسز کا یہ جو ٹرنڈ ہے یہ چوبی جاری اساری ہے تو سال اول کے اسلامیات اس کے بعد کے حرم سے آج ہم اس کا چوتھا لیکچر آیات قرآنیہ جو ہیں اس کے حوالے سے آج آپ کی سماعتوں اور بسارتوں کی نظر ہوگا تو اس میں آیت قرآنی میں سے سب سے جو پہلی آیت ہے جس کو آج ہم نے موضوع سخن بنانا ہے یہ سورہ حجب کی آیت نمبر نو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جللہ جلالو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے قدم قدم پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہے یہ خوبصور صحیفہ فطرت یہ ہر گام ہر قدم انسانیت کی رہنمائی کھلی ہے اسی کی موضوع بھی کیونکہ اس کا ایک انسان ہے تو اس حوالے سے اللہ جللہ جلالو نے جو اتشارت فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے جس کے اندر عوامر ہیں جس کے اندر نواہی ہیں جس کے اندر حکامات ہیں جس کے اندر آیات ہیں اور جس کے اندر ایک ایک چیز اللہ جللہ جلالو نے آپ کے رہبر اور رہنمائی کے لیے اس کو رکھ دیا ہے تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کسی کے اندر تعویر ہوتی رہی کسی کے اندر تبدل ہوتا رہا کسی کے اندر تغیر ہوتا رہا تو خود قرآن مجید کی گوائی اللہ رب العزت خدا اتشارت فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہ یہ جو نصیح تھا یہ قرآن مجید یہ جو خوبصور کتاب جو آپ کی زندگیوں کے اندر اس کی بہترین جو عقاسی کر رہی ہے تو اس کو ہم نے اتارا ہے اور جس قرآن مجید کی کتاب کا ذمہ اللہ جللہ جلالو خود لے لے تو پھر اس کی عظمت کا اس کی شان کا کیا اندازہ ہوگا تو فرمایا بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب دیکھیں ایسی کتاب کہ جس کو ناظر کرنے والا بھی خالق کائنات ہو اس کائنات کا مالک ہو اس کائنات کا خالق ہو اس کائنات کا رازق ہو تو اگر وہ اس کتاب کا ذمہ بھی لے رہا ہے تو اس کے اندر ایک ایک حرف علی فلاہ میم سے لے کر وہ ناس تھا کہ جو قرآن مجید کے اندر جو جتنے بھی معنی اور مطالق اور مفاہیم کے خوبصورت موجزان سمندر جو اس کے اندر موجزان ہے تو اس کے ایک ایک حرف کا بدلہ اللہ جللہ جلالہ میں خود اپنے ذمہ لیا ہے ایک ایک آیت کا بدلہ اللہ جللہ جلالہ میں خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور ایک ایک جو حرف سے لے کر پارے تک ایک ایک چیز جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہماری رہبری اور رانوائی کے لیے اللہ جللہ جلالہ نے جو نازل کی ہے محمد حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبِ حثر کے اوپر اور پھر ہم تک حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پہنچی ہے تو اس کا ایک ایک عرف اللہ جلالہ جلالہ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اور قیامت تک جیسا دوسری کتابیں ہیں زبور ہے انجیل ہے اور جیسا تورید ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آنے والوں میں جتنے بھی اس کے حوالی تھے ان کے انبیاء کے اور جتنے بھی ماننے والے تھے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تغیر تبدل اس کے اندر اترا اس کے اندر تحویلیں ہوتی رہیں اس کے اندر تغیرات ہوتے رہے لیکن قرآنِ وجید فرقانِ حمید اتنا عظیم موجدہ ہے اتنی بہترین کتاب ہے کہ جس کو اللہ جلالہ جلالہ اس سورہ حجر کے اندر آیت من برمو کے اندر مختصر ہو جامع الفاظ کے ذریعے خیر القلام اللہ و دلہ کے ذریعے اتنا خوبصورت میسج کے انبے کیا ہے فرمایے یہ جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر جو ایک ایک حرف ہے اس کے اندر جو ایک ایک حکم ہے اس کے اندر جو ایک قوامر و نواہی کا موجزن سمندر ہے تو یہ نہ سمجھ نہ کہ یہ اس کے اندر کوئی تعریف ہوئی ہے جس طرح دوسری کتابوں کے اندر ہوتی رہی اور جس طرح ان کے جتنے بھی جو انبیاء تھے ان کے اصاب ان کے حواری آتے رہے پھر اپنے اپنے زمانے کے ساتھ تغیر تبدل ہوتا رہا لیکن یہ موجزہ ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اللہ جلالہ جلالہ کو یہ خوبصورت کلام اسی طرح منوحان جاری و ساری ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب حضر کے اوپر یہ نازل ہوا تھا جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علم اجمہین نے جس طرح خرفہ راشدین نے اس کی پوری کتابت کا احتمام فرمایا تھا اور قاتبان وحی جس طرح وہ لکھتے رہے تو لہذا ترتیب آگے پیچھے اس وقت سے لے کر ایک تک جو ہمارے درمیان موجود ہے یوں کہ جس طرح اکرام اس میں رب اکرلہ زی خلاق خلاق انسان میں نہ رکھ سب سے پہلی آیت تو وہ نازل ہوئی لیکن جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے وہ الحمدللہ رب العرمین سے وہ عریف العرمین ذالک الكتاب اللہ علیہ وفیہی سے وہ آگے بڑھتا چلا گیا لیکن ایک ایک آیت کا جو محافظ اللہ جللہ جلالو خود بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حفاظ اکرام صحابہ اکرام تھے جن کے سینوں کے اندر یہ موجود تھا اور آج اتنا عظیم موجودہ ہے کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ جللہ جلالو یہ نشانے یہ مرد بھی عطا فرمائے تو اس کے سینے کے اندر بھی جو حافظ ہوتا ہے وہ اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ رکھتا ہے تو لہٰذا اللہ کی کتاب اللہ کے ذریعے جبیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قلب احتر پر جو نازل ہوئی تھی آج بھی عفاظ اکرام کے دلوں کے اندر موجود ہے آج بھی یہ کتاب کی صورت کے اندر موجود ہے آج بھی یہ جوزن شدن مدن حرفن جو ہے اللہ جللہ جلالو کو یہ خصور کلام ہم تک اسی طرح موجود ہے تو اس لئے قرآن مجید کے جو خود ذمہ اللہ جللہ جلالو اٹھایا کسی اور کتاب کا نہیں اٹھایا تو اس کا جس کا ذمہ میرا رب اٹھا لے تو اس قرآن اور کتاب مبارک کی کیا عظمت اس کی کیا شان ہوگی اس لئے اللہ جللہ جلالو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں یہ جو نصیت ہے آپ تک پہنچی ہے یہ قرآن مجید جو آپ تک پہنچا ہے یہ بین دفع تین یہ خوبصورت یہ کارمات آپ تک پہنچے ہیں یہ سارے کے سارے میں میں اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں تو حضرت قرآن میں بالخصوص کو پڑھنا اور اس کے ایک حق کی تلاوت کرنا یہ اللہ رب اور عزت کی طرف سے ہمارے لیے کے بہترین دعفہ ہے تو اب آگے جاتے ہیں ایک اور حکم کو اللہ جللہ جلالو نے ایک اقان اسلام میں سے بڑا اہم رکن ہے جس کو اللہ جللہ جلالو نے بالخصوص اس قرآن میں دی فرقان حمید کے اندر اس کو بیانت فرمایا ہے یہ سورہ علا بکرہ کی آیت ممبر ایک سو ترہسی کہ یا ایواللہ دین آمنوا پھر آپ پر روزے فرض کر دیئے گئے تو دیکھیں جس طرح حرکان اسلام ہیں یہ پانچ پلر ہیں اسلام کے تو ان پلرز میں سے بڑا عام ہے کلمہ نماز روزہ زکاة حج تو اس میں سے یہ جو روزہ ہے یہ بھی اللہ جللہ جلالو نے مسلمانوں پر یہ فرض فرما دیا ہے فرمایا یہ نہیں کہ صرف آپ ہی اوپر یہ فرض ہے آپ ہی اوپر اس کو لائے گا کر دیا گیا ہے یہ مشکت جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے تو اللہ کا پیارا جو قرآن مجید فرقان حمید یہ صحیفہ فتت یہ خوبصورت کتاب جو ہماری رانمائی کر رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید ان کا آیات کے ذریعے تو اس کے اندر میں رب کو خوبصورت حکم سورہ بکرہ کے آیت نمبر ایک ستراسی کے اندر اس کو بایان کر دیا گیا ہے کہ یا ایواللہ دین آمنوا اور یہاں پر دیکھیں جب کوئی خاص حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے تو وہاں ایمان کی قید لگائی جاتی ہے اگر کوئی عام حکم ہوتا تھا یا ایواللہ ناس کا ذکر وہاں پہ آتا ہے لہٰذا یہاں حکم ایمان والوں کو ہو رہا ہے یہاں اس کا جو مخاطب ہیں وہ ایمان والے ہیں ایمان تمہارے دلوں کے اندر جو جاگزی ہو گیا ہے تو ایمان کی دولوں سے سرفراز ہو چکی ہو ایمان تمہارے دلوں سے تمہارے قالب کے اندر جو ڈھل چکا ہے تو اس کے بعد فرمایا ہے کہ قوتبہ علیکم السیام کہ آپ کے اوپر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں پہلے جو امتے آئی ہیں جتنی بھی امتے آئی ہیں ہر احمد کے اندر روزہ تھا اور یہاں تک کہ یہ جو دوسری جتنے بھی اقوام ہیں ان کے اندر بھی روزے کے کنسپٹ موجود ہے یہودیوں کے اندر ہے عیسائیوں کے اندر ہے یہاں تک کہ بدمت کے اندر ہے جینمت کے اندر ہے جتنے بھی دھرم اس قائناتِ عرضی کے اندر جو جاریوں ساری ہیں اور یہاں تک کہ ہنڈوئزم کے اندر یہ روزے کا کنسپٹ موجود ہے مختلف حوالوں سے بلکہ بعض مقامات پہ تو یہاں تک آتا ہے کہ بہت ساری ایسی قوم ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا اس کو زیادہ کر دیتے تھے مثلا یہ ہمارے ہیں چونکہ تیس دن ہیں ایک مہینہ روزے جو ہیں فرض کیے گئے ہیں کہیں چالیس دن کے روزے فرض تھے وہ تھوڑا سا ان کے اندر بڑھوتری کر کے یا اس کو کم بیشی ان کے اندر کر کے ان کو سردیوں سے گرمیوں پر گرمیوں سردیوں سے بولے کے جاتے تھے لیکن قرآن مجید نے جو حکوم اشیاط فرمائے ہیں وہ ایک پورا مہینہ علیکم السیام یہ جو ماہ رغضان جب آتا ہے اللہ جللہ جلاللہ کے یہ متبرک مہینہ وہ اس کا چاند جب تلو ہوتا ہے تو مسلمان آن عالم جہاں کہیں بھی بستے ہیں جس رنگ جس نسل جس قوم جس ملک جس ملت کے اندر وہ ڈھلے ہوئے ہیں تو اللہ جلاللہ جلاللہ کو قرآن کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر روزے فرض کیے وہ یہاں تک یہ فرمایا کہ ماں کوتے پاہن اللہ دین من قبلکم کہ آپ سے جو پہلی قومیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کر دئی گئے تھے اب وجہ کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے منطق کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے بہائنڈ دی کرٹر کیوں فرض کیے لاللہ کم تک تکون تاکہ آپ پریزگار ہو جائیں تاکہ آپ کے اندر تقوی آ جائے تاکہ آپ کے اندر وہ جو رب چاہتا ہے کہ انسان کے اندر جو صفات گر کر آئیں اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ تب ہی بنتا ہے کہ جب قرآن کے حکموں کے اوپر وہ عمر پیرا ہوتا ہے قرآن مجید کی جتنی میں تعلیمات ہیں ان کے اوپر جب وہ عمر پیرا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی جتنی میں مطالب ہیں ان کے اوپر جب وہ پوری طرح برپیرا ہوتا ہے تو میرا رب زندگی کے ایک گوشے کے اندر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ پروفیک کوڈ آف لائف ہے یہ جو اسلام ہے ہمارے درمیان جو موجود ہے ایک مسلمان کے لیے زندگی کا ایک گوشہ اگر وہ رہنمائی لینا چاہے تو قرآن کی ایک ایک آئے ایک حرف سے بھی وہ رہنمائی لے سکتا ہے اور ایک ایک کلمے سے بھی وہ رہنمائی لے سکتا ہے تو یہاں پر سورہ بکرہ کی آئیت نمبر ایک فترہ سی کے اندر کی خوبصورت جو حکم برمایا تو یہاں پر تقوی مراد ہے یہاں پر آپ کی جو سپیچر جو انریچمنٹ ہے وہ یہاں پر مراد ہے تاکہ آپ کا تذکیہ ہو جائے تاکہ آپ تقوی کیسے میار کی اوپر ہو اگر نیکی کرو تو وہ نیکی آپ کی اللہ جللہ جلالہ کے لیے ہو اور پھر وہ نیکی صرف دکھاوا نہ ہو بلکہ اللہ جللہ جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے حسنہ کے اوپر عمر پیراہ اور وہ نیکی کے خوبصورت جو جہور ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر آپ دھال لو آپ دیکھیں ساری عبادتیں وہ بزائر ہیں ان کے اندر کچھ ریاقاری ہو سکتی ہے لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک اور کے اندر یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہر فرمایا اجزہ بہی کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں ارے جس کی رضا خود خالق کائنات بن جائے یا جس کی رضا اللہ جللہ جلال ہو اور اس کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشنودی جو ہے جس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اس عبادت کا کتنا خوبصورت انداز ہوگا اس عبادت کا کتنا زوگ ہوگا اس عبادت کے کتنا شوق ہوگا اس عبادت کے اندر کتنی محبت ہوگی اس عبادت کے اندر کتنی چاشنی ہوگی تو اس لئے اللہ جللہ جلال ہو ہمیں یہ جنجوڑ کے فرما رہے ہیں ایمان کی قید لگا کے فرما رہے ہیں اے ایمان والوں آپ کے اوپر اسے فرض کر دئیے گئے ہیں تو روزہ یہ انسان کا تذکیہ بھی کرتا ہے اور یہ بلکل بلکہ بطور خاص تذکیہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو باڈی جو ہمارا جسم ہوتا اس کے لئے بھی انتہائی اہم ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے جو من کو جو ہے وہ صاف اور رجلہ کرتا ہے بلکہ جو ہمارے تن کی حرما نصیبیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں اس روزہ سے اس لئے قرآن میں تیر فرقان حمیت کی یہ خوبصورت آیا ہے مبارکہ کہ یا ایوہلہ دین آمان کتیوہ علیکم السیان اے ایمان والوں آپ کے روزے فرض کر دئیے گئے ہیں تو بالخصوص طلبہ طالبات یہ روزہ اتنے خوبصورت عبارت ہے جو چھپی ہوئی ہے یہ خالصتن اللہ کے لئے ہے اس کے روزان خوشنودی کے لئے ہے ہر چیز گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے لیکن انسان زبان روکتا ہے تو اللہ کے لئے کھانا روکتا ہے تو اللہ کے لئے پینے روکتا ہے تو اللہ کے لئے ایک ایک أموہ جو ہے وہ روزے کے اندر وہ کرتا ہے تو اللہ کے لئے عبادت اور ریاضت کا کب خوبصورت زو قطا فرماتے ہیں اللہ جلالہ جلالہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو تو اس کا بہترین جو مظاہرہ ہے اس کا اظہارہ ہے وہ روزے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ جلالہ جلالہ اسے دعا ہے کہ بالخصوص وہ قرآن مجید جس کو رب نے نازل کیا اور وہ اس کا محافظ ہے تو اس کا ایک ایک کور ایک ایک عمل قرآن مجید فرقان حمید کا ہمارے لئے مشہل راہ ہے اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کالب میں ڈھل کر جب ایک مومن اور مسلمان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے زندگی آگے گزارے گا تو قرآن کہیں اپنے حفاظت کی زمان لے رہا ہے اور کہیں مسلمانوں کے اوپر عبادت کا وہ خوبصورت نقشہ پیش کر رہا ہے کہ جس کو انسان پا لینے کے بعد بہترین انداز کے اندر تقف اور تحرب کے خوبصورت جو پہلو ہیں اس کی زندگی کے اندر وہ جاگر سکتے ہیں اللہ جلالہ اس کے دعا ہے کہ رب العزت وہ قرآن مجید جس کی حفاظت پر زمان خود خالق کے کائنات نے لیا اس کو سینوں کے اندر سمونے کی اس کو ذہنوں کے اندر سمونے کی اس کو دل کے اندر جگہ دینے کی توفیق اتا فرمائے اور ساتھ ساتھ وہ بہترین ارکان اسلام میں سے ایک خوبصورت اہم رکن پلر داخل اسلام میں سے ایک بہترین پلر جس کو روزہ کہا گیا ہے اس کے ذریعے زندگی کے اندر تقفہ اور تحارت کی دورتہ میں نصیب فرمائے باخردہ وانا الحمدللہ رب العالمین